ہیلو فرینڈس اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو مائی چینل تو بس ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے پاس بچ گئے ہیں اور ممی جی جو ہے جا چکی ہے پارک اس ٹائم پر آپ کو پتا ہے پارک جاتی ہے اور میں نے نکالا ہے اپنا لڈو کھانے کے لیے کیونکہ بے سے تو جو ہے آپ لوگ بھی بول رہے تھے کہ صبح کھانا چاہیے لیکن صبح میں سوچتی ہوں کھالوں لیکن صبح سے ہی نایہ کا جو ہے کارکرم ان کا چال ہو جاتا ہے رونا دھونا اور دوسرا کارکرم تو پھر اس میں ہی جو ہے میری ٹائم چلی جاتی ہے کیونکہ وہ جو ہے صبح چھے بجے سے اٹھتی ہیں اور پھر دس بجے سوتی ہیں تو وہی ٹائم رہتا ہے ناستویرہ کرنے کا اور تو وہ میرا ایسے ہی چلائے تھا انائیہ کو سمالنے میں کچھ بھی تو اس وجہ سے میں صبح نہیں کھا پاتی ہوں جو بھی میں دو چائے توس کچھ بھی ہوتا ہے وہ لے لیتی ہوں صرف تو پھر وہ دس بجے سو جاتے ہیں تو پھر وہی کام کھانو اگرہ کا تو کھانو اگرہ پنا لیتی ہے تو یہ بھی چائے کے کھانے کے ٹائم پر وہ سو جاتی ہے تو مجھے یہ بھی صحیح لگتا ہے تو بس وہ سو جاتے ہیں تو پھر میں جلدے لیے اپنا کام کر لیتی ہوں نپٹا لیتی ہوں اور چلو ٹھیک ہے بے سے بھی کیا ہے سردیوں کے ٹائم میں اس ٹائم پر وہ بھوک لگتی ہے کون سی وعلی چھوٹی وعلی بھوک bomلتے ہیں گرمی بھوک نہیں لگتی ہے گرمیですね مجھے اس ٹائم پر اس کا ایک لوگ تیمہیں تو مجھے لڈو کھانا ہے تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے ورنہا کچھ ڈونٹی پھندیوں کیا کھاؤں میں کیا بنا لوں پھر ایسا لگتا ہے لیکن ابھی اس ٹائم پر لڈو ہے تو میری بچہ تو رہی ہے بنانے کی کہ مجھے بنانا نہیں پیڑا ہے تو اس وحیے سے میں اس ٹائم پر لڈو کھا لیتی ہے اور پھر کیا ہے اس ٹائم پر بلکل فری ٹائم رہتا ہے کہ ان آیا کا اس ٹائم پر سونے کا ٹائم ہے کہ وہ دس وحیے سو لیتی ہے پھر وہ جگ جاتی ہے پھر وہ مالس وغیرہ کرتی ہوں تو تھوڑا سا سوتی ہے پھر کھیلتی رہتی ہے اور اس ٹائم پر وہ سو جاتی ہے ڈیلی کا ان کا ہے پانچ بجے سوتی ہے چھ بجے تاک پھر تھوڑا سوڑ جائیں گے پھر سو جائیں گے ایسے جیسے کر کے وہ سات بجا لیتی ہے تو مجھے اچھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم تھوڑا سا خالی مل جاتا ہے اللہ فری ٹائم اس ٹائم پر آلیہ ابھی جے کبھی دادی کے ساتھ کبھی کئی چلی جاتی ہیں تو ابھی آج تو وہ دادی کے ساتھ چلیں گے ہی ہیں اپنی اور انعیہ سو رہ ہے اور آپ لوگ بولتے ہیں کہ انعیہ کو جو اکیلا اوپر سوتے ہوئے نہیں چھوڑا کروں میں کیا کرتی ہوں بیچ میں چیک کرتی جاتی ہوں جو جال پر ادھر کچھن ہے نا اس کے سائٹ سے کھڑی ہو کریں اور سنتے ہیں نا اگر انعیہ رو ہوگی تو سیدھی ڈائریکٹ آباز آ جاتی ہوں کمرہ اس کے اوپر ہی ہے نا تو اگر اس میں کچھ بھی بات کوئی بات بھی کرتا ہے نا تو نیچے سنائی دیتی ہے تو اگر وہ روتی ہیں تو نیچے آ جاتی ہے آباز تو میں ترنت چلی جاتی ہوں اور ویسے میں چیک کر دیتی ہوں بار بار جا کر ویسے تو اوپر ہی بیٹھ جاتی لیکن ابھی کوئی ادھر ہے نہیں ہے ممی چلی گئے اگر کوئی آتا کرتا ہے تو یہاں سی بات کرنی پڑتی ہے تو اس ویے سے جو ہے میں ادھر ہی بیٹھ گئی ہوں ممی بول گئی تھی کہ ادھر ہی بیٹھ ہی رہنا اور نیچے جو ہے ٹلو بھی چلا ہے جو پانی رہتا ہے نا پانی بھرنے کا تو ٹلو چلا ہے تو اگر ٹنکی بھر جاتی ہے تو بند بھی کرنا رہتا ہے ایسے چلاتے نہیں ہے روز جیسے کبھی اگر بھرنا رہتا ہے تو ممی بول جاتی ہے کہ ٹلو چلا ہے پاپا نے ٹلو چلا دیا ہے تو اگر ٹنکی بھر جاتا ہے تو بند کر دینا کیونکہ وہ باہر سے جا کر پتا چل جاتا ہے کہ ٹنکی بھر گئی ہے پانی گرنے لگتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں باہر سے جا کر تو بس تو ابھی میں کھا رہی ہوں لڈو اور پھر آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں جب تک میں کھاتی ہوں لڈو تو آپ لوگ جیسے کی بول رہے تھے کئی لوگ انہیں کمنٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے بیگن کی سبجی کی ریسپی دیں تو میں نے جو ہے آج صبح ہی بنائیتے ہیں بیگن آلو کی سبجی پیسے تو میں نے دال بنائی تھی مکس سبجی بنائی تھی اور پھر مجھے جو ہے آپ لوگ بول رہے تھے کہ نا بیگن آلو کی سبجی کی ریس پھی دیں تو پھر میں نے سوچے چلو آج دے ہی دیتی ہوں تو اس لئے پھر میں نے بیگن آلو بھی بنا لیتے ہیں ایک بیگن اور دو آلو مکس کر کے بنا دیں کیونکہ تین سبجیاں ہوئی نا تو پھر تھوڑی تھوڑی کوئنٹیٹی بھی بنانا پڑتی ہیں اور کبھی کبھی تو ہو ہی جاتے ہیں کبھی کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے کبھی کسی کو کچھ اس وحیے اسے جو ہے زیادہ سبجی ہو جاتی ہے سردی میں سبجی اچھی لگتی ہے ہم ضروری نہیں ہیں سبجی تو ہمارے گھر میں زیادہ ہی کھلتی ہے ہم لوگ سبجی زیادہ کھاتے ہیں روٹی کم لیں گے سبجی زیادہ لیتی ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ کو ہماری تھالی میں سبجیاں بھی زیادہ دکھتی ہوں گی نا دو تین طریقی سبجیاں چٹنی تو اس وجہ سے تو ابھی جب تک میں لڈو کھاتی ہوں آپ لوگ جو ہے ویڈیو دیکھیں میں نے صبح اس کو بیڈیو کو سوٹ کر کے رکھ لیا تھا میں ان کے عویس کو تو بنا کر رکھ لیتی ہے جب میں بلوک شروع کروں گی جب آپ لوگ کے ساتھ سیر کر دوں گی تو آپ لوگ جب تک دیں گے بیگن آلو کی سبجی کی ریسپی اور میں خالتی لیٹو فر ملتے ہیں بعد میں تو میری دون سبجیاں جو ہے بن گئی ہیں اب میں بنا رہی ہوں بیگن آلو کی سبجی تو اس کے لیے میں اوائل ڈال رہی ہوں تو یہ میں نے اوائل ڈال دیا ہے اور ادھرک لیسن پیاج میں نے چھل لیا ہے تو ان کو دھو کر پیشٹ بنا لیتی ہوں تب تک اوائل ہوگا کیونکہ سرسو کا اوائل رہتا ہے نا یہ میں آپ لوگ کئی بار کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا اوائل یوز کرتے ہیں تو میں فروچوں کا اور مسٹرڈ آئل سرسو کا اوائل ہوتا ہے نا وہ یوز کرتے ہوں تو یہ میں نے ادھرک لیسن پیاج کا پیشٹ بنا لیا ہے اور اس میں دھنیا ڈال دیا ہے دھنیا پاوڈر دو چمچ مرس پاوڈر ایک چمچ اور تھوڑا سا اوڑ ڈالا ہے اور ہلدی پاوڈر آدھا چمچ نمک سوادرنسار ایک چمچ ڈالا ہے میں نے اور اوائل جو اچھے سے ہو گیا ہے گرم تو اس میں نے جیرے ڈال دیا ہے آدھی چمچ کی قریب اور میں اسے مسارہ ڈال دوں گی سرسو کا اوائل جو ہوتا ہے نا اچھے سے گرم کرنا رہیتا ہے اس کو تھوڑا سا مددہ حدود میں ہم نے ڈالا تو اس کی تھوڑا سی تیل جیسی ٹیسٹ آئے گا اور اگر اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے تو تیل نہیں لہی کہ ہم نے اس میں کسی کا تیل ہی یوچ کیا ہے جیدہ تیل کا ٹیسٹ نہیں آنا چاہیے اور اس ٹیل میں ٹیسٹ رہتا ہے اس ٹیل کا کیونکہ سرسو کا ٹیل اینا اس لئے تو اگر ہم اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے جب یہ آلو بیگن کی کری بناتے ہیں تو اس طریقے سے آلو کاٹتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں تو یہ آلو بیچ میں سے کچھ تھوڑا سا نکل گیا ہے تو میں نے نکال دیا ہے اور دو آلو لیا ہے میں نے اور یہ ایک بیگن لیا ہے کیونکہ بڑا بیگن تھا اور سبجیاں تین بن رہی ہیں تو ان کو تھوڑا تھوڑا بنانا اچھا ہے تو اس لئے میں نے صرف ایک بیگن لیا ہے تو ان کو میں ایسے ٹکڑوں میں بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ لوں گی اور یہ میں ٹماٹر لے گی ہوں کھٹے کرنے کے لیے تو اور پیچ پیچ میں مسالے کو بھی چلاتے رہیں گے جس سے وہ لگنا جا ہے تلے میں تو ٹماٹر میں نے کاٹ لیا ہے تین ٹماٹر لیا ہے اور مسالہ بھی جو اچھے سے بھون گیا ہے تو اس میں میں آلو بیگن ڈال دیتی ہوں اور ساتھ ہی میں ٹماٹر ڈال دوں گی تو ان کو جب تک بھوننا ہے جب تک کہ ٹماٹر اچھے سے گل جائے تو ان کو اس طریقے سے میکس کر کے میں میڈیم گیس پر رکھ دوں گی تو ان کو میں ساتھ ساتھ میں بھونتی جا رہی ہوں کیونکہ بیچ بیچ میں ہم کو چلانا بھی ہے اور ٹماٹر جو اچھے سے گل گئے تو میں اس میں گری بھی کرنے کے لیے پانے ڈال دیا ہے اور ہمیں آلو بھی گلانا ہے بیگن تو جلدی گل جاتے ہیں لیکن آلو تھوڑی ٹائم لیتے ہیں تو بس اس کو میں پکنے دوں گی اور روٹیاں میں آلو بھی ساتھ ہی روٹیاں بن گئی ہیں اور آلو ایگن کی سبجی بن گئی تو میں تھوڑ سا گرم مسالہ اور دھنیا پتی ڈال دوں گی تو اس روٹیاں بن گئی ہیں تو میں اس کو مکس کر دیا ہے تو یہ سبجی بن کر تیار اور میرا لنچ جو بن گیا ہے تو دیکھیں آپ لوگوں نے بیگن آلو کی ریسپی تو آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتانے آپ لوگوں کو بیگن آلو کی ریسپی کیسی لگی اور ابھی میں آئی ہوں اوپر کیونکہ کافی ڈائم سے میں نیچے بیٹھی بھی تھی آرام سے لڈو خالی آئے اب بھوک نہیں لگ رہی ہے اور انایا ابھی بھی سو رہی ہے میں دکھاتی ہوں تو انایا ابھی سے ہی سوتی رہیں گے آرام سے ابھی اور تھوڑا سا سویں گی لیکن ہاں اگر آج بغیرہ ہوئی توڑ سکتی ہیں اور آج میں نے این وائی بے کا تیسرا لپسیٹ تھا نا وہ لگایا ہے اچھا لگ رہا ہے نا ایسا پہلے میں لگاتی تھی نا والا جو میری میٹ لیوشٹک تھی نا وہ لگاتی تھی تو اس کا کلر یہی تا اور یہ مجھے بہت پسند ہے شروع سے کیونکہ اس لیوشٹک کو ہی جاتا تر آپ لوگوں نے لگا دیکھا ہوا اور وہ جو ہے اب نہیں ہے میرے پاس کیونکہ جب میں گھر گئی تھی نا تو گولپسا کو کافی پسند آلتا بول لی تھی با جی مجھے دے دو یہ بہت اچھی لگ رہی ہے تو میں نے اسے بولا تا کہ میں دوسری لاکر دے دوں گی تجھے مارکیٹ سے دلا کر لاتی ہوں تو بولنے لگی نہیں مجھے یہی اچھی لگ رہی ہے تم تو یہی دے دو تو پھر میں نے بولا چل لے لے بیسے میں اس کو یوشٹ کری ہوئی اپنی لیوشٹک نہیں دینا چاہ رہی تھی لیکن وہ بولنے لگی کیا ہوا مجھے دوسری نہیں چاہیئے کوئی کلر وغیرہ چینج آیا تو مجھے تو یہی دے دو تو پھر میں کافی جیت کرنے لگی تو پھر میں نے اس کو دے دیا ورنہ میں جاہا تر چیزیں جو یوش کی ہوئی ہوتی ہیں وہ نہیں دیتی ہوں اچھا لگتا ہے کسی کو اگر اپن دو یا چاہے اپنی بہنوں یا کوئی بھی اور ان کو کچھ دیتے ہیں تو بگر یوش کی ہوئی چیز دیں تو اچھا لگتا ہے من کو لیکن اب کیا کروں چھوٹی ہے سمجھ تو رہی نہیں تھی جت کر گئی بس کہ مجھے دے دو اور بوڑے کے بعد یہ بہت اچھی لگتی ہے میں لگاتی ہوں ابھی سادھی تھی وہاں پر تو لگا کر جا رہی تو کہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے میں یہ ہی لگا رہی ہوں میں نہیں ٹھیک ہے تو اسی لئے تو میں نے یہ والا لپ سیڈ بھی مجھے دک گیا تھا مجھے چلو یہ میرا والا لپ سیڈ مل گیا ہے تو یہ میں نے لیا اور اس لپ سیڈ کا نمبر سایت پتہ نہیں میں یاد نہیں میں دیکھ کر بتاتے ہوں اس لپ سیڈ کا نمبر ہے گیارہ اور یہ کافی اچھی ہے ابھی دیکھا آپ نے لڈو کھایا ہے اور پانی بھی پیا ہے لیکن اب یہ چھوٹی نہیں ہے اچھی ہے بلکل سوکی سوکی رہتی ہے ٹی وی چل رہی ہے آج بند کرتی تھی کیونکہ بیٹو دیکھ رہی تھی تو اور آج میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ایک فوٹو تو اس کو دیکھ کر آپ بتانا میں ابھی نہیں بتاؤں گی کس کا فوٹو ہے اس کو آپ بتانا کہ کس کا فوٹو ہے میں کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ ساتھ سارے چیزیں سیئر کی ہیں یہ لائٹ جو ہے میرا چیرے پہ پڑھ لی ہے تو میں نے کافی ٹائم پہلے سوچاتا ایسے کھڑی ہو جاتے ہیں تو میں نے کافی ٹائم پہلے ادھر بھی لائٹ لگی ہے ہو گیا ہے جیلا اچھا ویڈیو میں لائٹ ہو تو اس وجہ سے ہم نے دونوں طرف لائٹ لگوا کے رکھیں تو میں اوپر کھڑی ہوئی ہوں اس لئے یہ لگ رہا ہے تو میں کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ ساتھ یہ فوٹو بتاؤں تو آپ لوگ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے میں لائے کہ کیسا نہیں کس کا فوٹو ہے تو میں ابھی آپ لوگ وہ دکھاتے ہوں تو یہ ہے فوٹو اور آپ لوگ بتانا یہ کس کی فوٹو ہے اچھے سے دیکھ لینا تو آپ لوگ نے دیکھیں یہ فوٹو اور آپ لوگ بتانا کہ یہ کون ہے بس طرح کافی لوگ پہچان نہیں جائیں گے لیکن پھر بھی میں بول رہی ہوں کہ آپ لوگ بتانا کون ہے آپ لوگ بتاتے ہو تو اچھا لگتا ہے کہ یہ اندازہ یہ مضال ہے کہ آپ لوگ اچھے اندازہ لاگاتے ہو جاتر چیزوں کا کافی چیزوں جیسے کہ میں نے کچھ بھی پوچھا ہے تو آپ لوگوں نے جو اچھے سے اندازہ لگایا ہے جیسے کہ میں نے سعادی بھی بولا تھا کہ سعادی بلد ہے کہ خسکبری کا ہاں سادھی کا نہیں خسکبری کا بولا تھا کہ خسکبری کیا ہے تو کافی لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ کے دیور کی سادھی ہے کافی لوگوں نے اور ابھی میں جس کے نام لینے ہیں اور جن کے برثڑے ان کو بس کر دیتی ہوں تو آج کے نام ہے مائدہ ادنان سمینہ پرمین میسز اکوال اور جن کا برثڑے ہے تو آئی ویسی ویری ہیپی برثڑے سعیدہ زواریا تو یہ تھے آج کے نام اور ہم میں اس بلوک کو یہیں انٹ کر دیتی ہوں اور آپ لوگ بتانا کس کا فوٹو ہے اور یہ بھی بتانا کہ آپ لوگوں کو آج کی ریسپک کیسی لگی تو اگر آپ لوگوں کو آج کا بلوک پسند آیا تو پلیز لائک کرنا سیئر کرنا اگر آپ لوگ نئے ہیں تو سسکرائب ضرور کر لینا اور بیل کا وڈن کلک ضرور کرنا جس سے آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن مل سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ بلوک کے بعد ساتھ اللہ پیس